بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز محمد اکیل بدر یونیورسٹی آف اکارا سے ویوز آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ایچ ٹی ایمل میں ٹیبل کس طرح کریئٹ کیا جاتا ہے اور ٹیبل میں روز کولمز جو ہیں وہ کس طرح کریئٹ کی جاتی ہیں اور ان کو جو ہے وہ کس طرح سے ہم اس میں بورڈر وغیرہ کس طرح یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ایٹریبیوٹ کس طرح یوز کرتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم فرسٹ آف آل یہاں پہ ہم ایک ٹیبل کا ٹیگ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو کلوز کرتے ہیں ٹیبل ٹھیک ہے جتنا بھی کونٹینٹ وغیرہ ہوگا رو کولمز وغیرہ ہم اس میں ہی یوز کریں گے ٹیبل کے ٹیگ کے بعد ایک میں امپورٹنٹ ٹیگ یوز کرتا ہوں ٹی ہیڈ کا ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے کہ ہم نے جو ٹیبل کے ٹاپ جو رو کولم ہوں گی ان میں جو ہم نیم وغیرہ لکھتے ہیں تو ہم ٹی ہیڈ اس کو ہیڈ کا نیم دے دیں گے مین جو ٹائٹل ہوگا اس کا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ٹیبل کے نیم کے لئے ٹھیک ہے دین ہم اس کے بعد ایک ٹیگ یوز کرتے ہیں بہت امپورٹنٹ ٹیگ ہے ٹی آر کا ٹی آر کا ٹیگ ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی ٹیبل میں کوئی رو کریٹ کرنی ہوتی ہے تو ہم ٹی آر کا ٹیگ یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہم کرتے ہیں پھر میں یہاں پہ بنانے جا رہا ہوں تھری کولمز اور تھری روز والا جو ٹیبل ہے وہ میں بنانے جا رہا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے تو ٹی ڈی کا ہم نے ٹیگ یوز کیا ہم ٹیبل میں یہ تو ہم نے کر لیا ٹی آر جو ٹیگ ہے یہ ہم نے کیا روز کے لئے ٹھیک ہے اور ٹی ڈی کا جو ہمارے پاس ٹیگ ہے ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی ٹیبل میں کولمز کرنے کے لئے اس کو میں نیم دیتا ہوں یہاں پہ نیمی لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ دوبارہ ٹی ڈی ٹھیک ہے اس کو ہم کلوز کرتے ہیں اس میں میں لکھتا ہوں فادرز نیم ٹھیک ہے اور تھرڈ کولم کو میں نیم دیتا ہوں ایج کا ایج لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹی ڈی ٹی ڈی اس میں میں کہتا ہوں میرے پاس تھرڈ کولم جو ہے وہ ایج کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ٹی آر کو جو ہم نے اپن کیا تھا اس کو ہم یہاں پر کلوز کر دیتے ہیں اپنے ٹی آر کو ٹھیک ہے دین ہم ٹی ڈی کو بھی کلوز کر دیتے ہیں ٹی ہیڈ جو ہمارے پاس تھا اس کو بھی ہم نے یہاں پر کلوز کر دیا ٹھیک ہے اب میں اس کو چیک کرتا ہوں اپنے بروزر میں ہمارے پاس کیا شو ہوتا ہے یہ دیکھیں ویز ایک لائن شو ہو رہی ہے جس میں نیم فادر نیم اور ایج لی ہوئی ہے ایک رو تو ہمارے پاس شو ہو گئی ہے کولم بھی بنے ہوئے لیکن ہمیں نظر نہیں آرہا کہ ٹیبل ہمارا کہاں پہ ہے اس کو ویزیبل کرنے کے لیے ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ایٹریبیٹ یوز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بورڈر بی او آر بی ای آر اس کو ہم سائز دے دیتے ہیں ٹو کا تاکہ وہ پروپر ویزیبل ہو ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اب ہمارے پاس پروپر ایک ٹیبل شو ہو رہا ہے اس میں ہم نے ایک جو ہے وہ یہ رو ہم نے ایک لی تھی اور اس میں جو کولمز ہیں وہ ہم نے تھری لی ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں اب یہاں پہ روز بھی جو ہے وہ تھری کر دیتا ہوں اور وہ نائن سیل ہمارے پاس بن جائیں گے پھر ٹوٹل تو اس کے بعد میں ایک اور ٹی ہیڈ جو میں نے کلوز کیا تو میں یہاں پر ایک ٹیگ یوز کرتا ہوں ٹی بوڈی کا اس کو ہم کیا کریں گے جتنا بھی ہم ٹیبل میں مزید کونٹینٹ یوز کریں گے کولم یا رو ہم کریں گے تو ہم ٹی بوڈی کے ٹیگ میں یوز کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں دوبارہ سے ٹی آر کو اوپن کرتا ہوں مینز کے نیو جو ہے وہ ایک رو لے لیتا ہوں اور اس میں میں کیا کرتا ہوں دوبارہ سے تین کولمز بناتا ہوں اس کو یہاں پر ہم کلوز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹی ڈی ٹھیک ہے دینم یہاں پر بھی اس کو لیتے ہیں تین کولمز میں نے اس میں بھی لیے اس کو میں نیم کیونکہ یہ اب یہ نیم تھا تو یہاں پر میں نیم دیتا ہوں نیم کے نیچے جو ہے وہ اپنا نیم لکھ دیتا ہوں اکیل یہاں پر فادر نیم لکھتا ہوں نور محمد اور تھرڈ کولم میں میں لکھتا ہوں ایج ٹونٹی تری ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس کو کلوز کرتا ہوں کلوز کر دیا ٹھیک ہے اور اب میں دوبارہ ایک اور جو ہے وہ کو رو لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کو تری ٹائم کولمز لیے میں نے ٹھیک ٹی ڈی سوری یہاں پر اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں اور یہاں پر میں کوئی بھی نیم لکھتا ہوں آسیف ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیکنڈ کولم میں میں لکھتا ہوں اس کا فادر نیم علی لکھ دیتا ہوں یہاں پر یہاں پر میں اس کو کلوز کرتا ہوں ٹھیک ہے اور تھرڈ کولم میں میں کیا کرتا ہوں ایج لیتا ہوں یہاں پر اس کو کلوز کیا اور یہاں پر میں ایج لیتا ہوں اس کیلئے اڈسپوس ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب میں نے یہ اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں یہاں پر تھرڈ جو ہم نے رو لی تھی اس کو کلوز کیا اس کے بعد ہم نے ٹیبل کے ٹیک کو ہم نے کلوز کر دیا ٹھیک ہے اور اس سے پہلے ہم نے ایک ٹی بوڈی کا ٹیک یوز کیا تھا تو اس لئے ہم اس کو پہلے کلوز کر لیتے ہیں ٹی بوڈی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے ٹیبل کا ٹیک جو ہے وہ کلوز کر دیا اور بوڈی کا ٹیک کلوز کیا ایج ٹی ایمل ٹھیک ہے اب ہمارے پاس دیکھیں ایک یہ رو ہوگی سیکنٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس میں ٹوٹل کولم کتنے ایک دو ٹھری ہو گئے اور یہاں سے ہم اس کو سیو کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اب ہمارے پاس ایک پروپر ٹیبل شو ہو رہا ہے جس طرح کہ میں نے کہا تھا ہم ایسا ٹیبل بنائیں گے جس میں ٹری روز ہوں گی اور ٹری کولمز ہوں گے یہ دیکھیں وان ٹو ٹری وان ٹو این ٹری ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹوٹل جو ہیں وہ نائن سیل بنے ہیں ٹری کولمز ہیں اس میں ٹری روز ہیں آج کا جو لیکچر تھا ہمارا جسٹ یہ تھا ٹیبل سیمپل کس طرح کرنا ہوتا ہے ایسٹی ایمل لینگویج میں اپنے پیجز کے لئے ٹھیک ہے اور جو اس میں روز اور کولمز ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں اور اس میں ایٹری بیوٹ جو ہے بورڈر کا کس طرح ہم نے یوز کیا ہم نے آج کے لیکچر میں جسٹ یہ دیکھا تو نیکسٹ لیکچر میں بھی انشاءاللہ ہم ٹیبل کے بارے میں ہی ڈسکس کریں گے مزید اس کے ایٹری بیوٹ کو ڈسکس کریں گے ٹیگز جو ہوں گے ان کو ڈسکس کریں گے تو ہوپسو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ یہ لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ دیکھیں اور جو لاسٹ ویڈیو تھی ان کو آپ واج کریں تاکہ مزید جو ہے آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے سٹارٹ سے جو ہے وہ ایک سیکونس سے چلیں تو اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اور اس پہ کام کریں ٹیبل کریٹ کرنا سیکھیں مزید انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی ہم ٹیبل کے اوپر ڈسکس کریں گے تو آج کے ویڈیو میں ہم نے بس ایک ٹیبل کریٹ کیا سیمپل ٹھیک ہے یہ اس کا کورڈ ہم نے لکھا تھا ہوپسو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو آج کے لیکچر میں ہم نے اتنا ہی کیا مزید آنے والی لیکچرز میں ہم مزید ٹیبل کو ڈسکس کریں گے ویوز ابھی تک جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں ٹھیک ہے واج کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کا ان کو پتا چل سکے اور اپنا جو ہے وہ ایٹی ایمل پر ورکنگ جاری رکھیں اسلام علیکم جزاکرلہ